پھر اس کے بعد سوالی ہے کہ کیا نابالک بچے کی امامت صحیح ہوگی؟ ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہے کہ امامت میں قرآن کو ہم دیکھیں گے کس کا قرآن بہتر ہے کس کے پاس قرآن زیادہ ہے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ قرآن بچے کے پاس زیادہ ہے بچہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے دوسرے جو بڑے لوگ ہیں قرآن کی تلاوت ان کو آتی نہیں ہے قرآنوں جانتے نہیں ہیں علم ان کے پاس نہیں ہے تو ایسے حالات میں کیا بچے کی امامت ہو سکتی ہے؟ تو اس میں وہ مشہور روایت جس کو کہ امام مسلم مغیران نے روایت کیا صحیح بخاری بھی روایت ہے کہ عمر بن سلامہ الجرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے سے صحابی تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے قافلے جہاں سے گزرتے ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے قرآنی آیا سیکھ لیا کرتے قرآن کافی ان کو یاد ہو گیا تھا جب ان کے قبیلے میں اسلام پہنچا امامت کا مسئلہ آیا تو قرآن کو جانچا گیا تو سب سے زیادہ قرآن عمر بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا جبکہ وہ چھ یا سات سال کے عمر کے تھے تقریباً سمجھیں ایک سات سال کے عمر کے تھے نابالغ ہیں ممیز ہیں جانتے ہیں اچھا برا سمجھ سکتے ہیں لیکن بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں میسیورٹی کو پہنچے نہیں ہیں تو عمر بن سلامہ کو لوگوں نے امام بنا کر کے آگے بڑھا دیا اور حالت یہ تھی کہ پہننے کے لئے ان کے پاس کپڑی بھی نہیں تھے اور عورتیں پیچھے نماز پڑھتی جب وہ سجدے میں جانا چاہتی امام سجدے میں چلا گیا ہوتا سامنے لوگ چلے گئے ہوتے عورتیں ان کے بعد جاتی تو امام کی شرمگاہ دکھ جاتی کپڑے نہیں تھے ان کے پاس تو یہ حالت تھی لیکن اس کے بہوجود ان لوگوں نے انہی کو آگے بڑھایا تو علماء اکرام نے اسلال کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے کہ اگر کسی بچے کی عمر تمیز کو پہنچ جائے چھ سات سال کا ہو جائے اور وہ نماز کو جانتا ہو کہ نماز کیا ہے اور قرآن اسے سب کے مقابل زیادہ پتا ہو تو اس کی نماز باقاعدہ پڑھی جا سکتی ہے وہ پڑھا سکتا ہے اس کی امامت درست ہے اور جب امامت درست ہے تو یہاں پر ایک مزید ذکر میں کر دوں ایک اور مسئلہ کہ جب بچے کی امامت درست ہے تو بچے کا صف کے درمیان ٹہرنا بھی درست ہے بچے کا صف کے درمیان ٹہرنا بھی درست ہے عام طور پر ہنفی مسجدوں میں بکسرت اور بعض اہل دیف مسجدوں میں اگر بچے کھڑے ہو جائیں تو ان کو کھیچ کر کے پیچھے کیا جاتا ہے اشراعن درست نہیں ہے اشراعن درست نہیں ہے ہاں اگر ایسا ہو کہ بالکل امام کے پیچھے بچہ ٹھہرا ہوا ہو جبکہ امام کے پیچھے حق ہے اولوال احلام من نوحہ کا اقل مند لوگوں کا جاننے والوں کا تو ان کو پہلے آنا چاہیے پہلے آ جائیں اگر کسی وجہ سے تاخیر سے آ جائیں بچے ٹہر ہو وہ ہٹا کر کے ٹہر جائیں ان کو سائیڈ میں دائیں بائیں کر دیں امید ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن عام طور پر جو طریقہ چلپڑا ہے بچوں کو پیچھے کھینچنے کا یاد رکھیں طریقہ درست نہیں ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے جب بچہ نماز کیا ہے جانتا ہے اور تقبیر سے سلام پھیرنے تک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے نماز امام کی مطابعت میں ادا کر رہا ہے تو اس بچے کو ہٹانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے اور اگر وہ ہٹاتے ہیں تو یہ ایک قسم کی تعدی ہے اس پر ایک قسم کا ظلم ہے اس پر جو شرعان کسی کے لئے جائز نہیں ہے تو بچے کی امامت الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے جائز ہے بشرت ہے کہ اگر اس سے بڑا کوئی جاننے والا نہ ہو ان سے بڑے کوئی جاننے والے ہیں علم رکھنے والے ہیں قرآن و حدیث کا علم ان کو زیادہ ہے تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو مقدم کیا جائے